الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکلو علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مزللا ومن يزلل فلا هادیلا ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریکلا ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اسراب عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصر اللذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انہو هو السمی البصیر اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید عرجب کے مہینے میں ہماری تاریخ کے تین اہم باقیات پیش آئے ہیں عرجب کے مہینے میں ہماری اسلامی اور دینی تاریخ کے تین اہم باقیات پیش آئے ہیں واقعات تو اور بھی بہت ہیں لیکن تین واقعات میں نے اس لیے ارز کیا کہ ان میں سے پہلا واقعہ اس کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ہے اور دوسرا واقعہ اس کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے اور تیسرا واقعہ اس کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک جلیل القدر اور عظیم و شان امام فقی مشتحد اور تابعی حضرت امام عظم ابو حنیفہ نومان بن ثابت کے ساتھ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات بی رجب کو ہے حضرت امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی وفات بی رجب میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک اہم ترین واقعہ پیش آیا وہ بھی ماہ رجب میں ہے اور اس واقعہ کا نام ہے واقعہ میراج تھوڑے وقت میں ایک واقعہ کو بیان کرنا بڑا مشکل ہے اور تین واقعات ایک مجلس میں بیان کریں یہ اس سے زیادہ مشکل ہے اس لیے آج کی اس مجلس اور بیان میں میں واقعہ میراج پہ کچھ گفتگو کرتا ہوں اور اگلی مجلس میں انشاءاللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر اس سے اگلی مجلس میں امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے عنوان پر ہان کان کو بہت بڑا ملک نہیں ہے چھوٹا سا ملک ہے اور سارے بیانات سننا آدمی کی نیت ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے اور اگر نیت نہ ہو تو ایک بیان سننا بھی بڑا مشکل ہے تو جو سارے سنیں گے ان کو سارا فیدہ ہوگا تھوڑے سنیں گے تھوڑا فیدہ ہوگا یہ تو آپ حضرات پر ہے کہ آپ کتنے بیانات کتنا وقت دے کر سن سکتے ہیں سب سے پہلے میراج کا واقعہ مختصر سماعت فرما لیں دلائل اس پہ انشاءاللہ بعد میں ارز کر دیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کی شب اللہ رب العزت نے عرش تک بلانے کے لیے جبرائیل امین کو بیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امہانی رضی اللہ عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے جبریل امین آئے اور دروازے سے گزر کے نہیں آئے بلکہ چھت پٹی اور پھر گھر میں آئے عام طور پہ جبریل امین جب بھی آتے تو دروازے سے گزر کے آتے تھے لیکن آج کی شب دروازے سے گزر کے نہیں آئے چھت پٹی اور وہاں سے جبریل امین آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب اور نین سے بیدار کر آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے تو کعبہ اور حتیم کعبہ جگہ ایک ہے آدھی جگہ کا نام الگ ہے آدھی کا الگ ہے ہمارا جو قبلہ ہے کعبہ جس کی طرف ہم مو کر کے نماز پڑھتے ہیں اس کا ایک حصہ وہ ہے کہ جو چھتا ہوا ہے اور ایک حصہ وہ ہے جو چھتا ہوا نہیں ہے جو چھتا ہوا حصہ ہے اسے کہتے ہیں کعبہ اور جو چھتا ہوا نہیں اسے کہتے ہیں حتیم کعبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں تشریف لائے اور وہاں آ کر آپ پھر سونے لگے جبریل امین نے آپ کو وہاں سے پھر بیدار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور حتیم کعبہ سے آپ چل پڑے اب کیا ہوا یہ کیمرے کیا کے سے بار بار نہ گزریں یہ جب کیمرے میں بیان ریکارڈ ہونا پھر کیمرے سے آگے بار بار نہ گزرا کریں جب یہ بیان سوشل میڈیو پہ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کسی پرنڈ میں بیان ریکارڈ ہوا ہے یہ نہیں پتا ہانگ کانگ میں ہوا ہے اتنی باتیں ہم دیاتی بھی سمجھتے ہیں ہانگ کانگ میں اتنی باتیں سمجھنا کروں کہ کیمرے کے آگے سے نہیں گزر دیں یہ بیٹھ لیں 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے جبریل امین آئے اور دروازہ سے گزر کے نہیں آئے بلکہ پہلی بار ایسے ہوا کہ چھت پٹا اور جبریل امین آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے بیدار کرایا گیا آپ حضرت امہانی رضی اللہ عنہ کے گھر سے چلے اور حتیم کعبہ میں آ کر پھر سو گے میں نے ارز کیا جو ہمارا قبلہ ہے اس کے دو حصے ہیں کعبہ اور حتیم کعبہ دونوں میں فرق کیا ہے آدھا حصہ چھتا ہوا ہے کمرے کی صورت میں جس پر کالے رنگ کا غلاف ہے اس کا دروازہ بھی ہے تالہ بھی ہے اور ایک حصہ جو چھتا ہوا نہیں ہے جہاں آدمی کے خط کے برابر سفید رنگ کی دیوار ہے اسے کہتے ہیں حتیم کعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں تشریف لائے اور پھر سو گئے وہاں سے جبریل امین نے آپ کو پھر اٹھایا تو وہاں سے چلے اور حتیم کعبہ کے بالکل قریب ہے وہ زمزم کا کونہ اب تو آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ سارے مطاف کو وہاں بنا دیا گیا ہے یہی مطاف کے نیچے زمزم کا کونہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے لیا اور جہاں زمزم کا کونہ ہے وہاں پہ آپ کو لٹا دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا آپ کے قلبِ اثر کو باہر نکالا جبریل امین جنت سے ایک تش تلائے تھے جو سونے کا بنا ہوا تھا نام کی قلبِ مبارک کو اس میں رکھ دیا اور زمزم کے پانی سے پھر اس کو دھویا اور بعد میں علم و حکمت سے اس کو بھرا اور واپس قلبِ اثر سینہ مبارک میں رکھا اور سینے کو پھر ملا دیا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پر سوار ہوئے جس کا نام تھا بوراق یہ بوراق ایسی سواری ہے کہ جو خچر سے تھوڑی چھوٹی ہے اور گدے سے تھوڑی بڑی ہے درمیانے قسم کی سواری ہے جس کا نام تھا بوراق اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور آپ چل دئیے بوراق پر بیٹھنے کے بعد آپ کا سب سے پہلا جو سٹاب تھا وہ مدینہ منورہ اور یسرب تھا جبریل امین نے آپ سے ارز کیا کہ آپ یہاں اتریں اور آپ دو رکات نماز بڑھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ یسرب ہے جہاں آپ نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آنا ہے یہ وہ جگہ ہے آپ سواری سے اترے دو رکات پڑی اور پھر بوراق پر بیٹھیں وہاں جب بوراق چلی تو دوسرا سٹاب آیا اس کا نام ہے مدین حضور آپ تشریف رکھیں اتریں اور دو رکات پڑھ لیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے انہوں نے کہا یہ مدین ہے جو حضرت شعب علیہ السلام کی بستی ہے آپ اترے دو رکات پڑی اور پھر بوراق پر بیٹھ گئے اس کے بعد ایک اور جگہ آئی یہ تیسرا سٹاب ہے جبرائیل امین نے کہا جی آپ اترئے اور دو رکات پڑھ لیں یہ کون سی جگہ ہے تو بتایا گیا کہ یہ تور سینہ ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے اور گفتگو فرماتے تھے آپ اترے دو رکات نماز پڑی اور اس کے بعد پھر آپ بوراق پر سوار ہوئے پھر چوتھا سٹاپ آیا حضور آپ یہاں اترئے اور دو رکات پڑھ لیجئے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے تو جبرائیل امین نے بتایا کہ بیت اللہ حم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پہ دائش ہے آپ بوراق سواری سے اترے اور آپ نے دو رکات نماز ادا فرمائی اس کے بعد پھر بوراق پر سوار ہوئے اب پانچوں سٹاپ آیا تو جبرائیل امین نے کہا کہ آپ یہاں اترئے اور دو رکات ادا کیجئے یہ کون سی جگہ ہے کہ یہ بیت المقدس ہے جو کئی ہزار انبیاء کا قبلہ رہا ہے تو آپ یہاں پہ دو رکات پڑھئے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام نے تنہا دو رکات نماز ادا نہیں فرمائی بلکہ سارے انبیاء علیہ السلام آپ کی انتظار میں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام نے سوہ لاکھ کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو جماعت کرائی ہے تنہا نہیں پڑی تو باقی چار سٹاپ وہ تھے جہاں آپ نے دو دو رکات خود پڑی ہے اور یہ پانچویں جگہ تھی کہ آپ نے خود نہیں پڑی بلکہ انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی ہے اور ان کو بقاعدہ دو رکات کی نماز پڑھائی ہے اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا آسمان کا جس سواری پر آپ چلے اس کا نام تھا بوراق بوراق کو وہیں باندیا گیا آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس پر گئے اس میں بوراق کی روایت ہے اور میراج کی ہے میراج کا معنی ہوتا ہے سیڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آسمان کی طرف ایک سیڑھی لگائے ہم نہ اس کو سمجھ سکتے ہیں نہ سمجھا سکتے ہیں اللہ رب العزت جانے اور آپ کا محبوب جانے کہ وہ کیسی تھی بہر میراج کا معنی سیڑھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر تشریف لے گئے اوپر سب سے پہلے آسمان اول پہلے آسمان پر گئے تو وہاں ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے اس کے بعد سلام دعوی حال وال پوچھا میں تفصیل میں نہیں جا رہا صرف آپ کو شارٹ کٹ خلاصہ بتا رہا ہوں کہ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں آجائے اب واقعہ میراج علماء سے سنتے رہتے ہیں لیکن پورا واقعہ آپ کے سامنے نہیں آتا تو میں چاہتا ہوں کہ پورا واقعہ مختصر آپ کے سامنے آجائے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان پر ملاقات ہوئی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے تو وہاں آپ کی ملاقات ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان سے ملاقات کے بعد آپ تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہے حضرت یوسف سے وہ روایت میں یاہیہ ہے یوسف علیہ السلام تیسرے آسمان پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے اور چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت عدریس علیہ السلام سے ہوئی پھر آپ پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے تو وہاں آپ کی ملاقات حضرت حارون علیہ السلام سے ہوئی پھر آپ چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے وہاں ملاقات آپ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی پھر آپ ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے اور وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب پہلی ملاقات حضرت آدم سے ہے اور ساتھوں آسوان پر ملاقات حضرت ابراہیم سے ہے تو ان سب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں مختلف آسمانوں پر کرائے گئی حال احوال بھی ہوا گفتگو بھی ہوئی اور جیسے خیر خرید پوچھتے ہیں اس طرح پوچھا گیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اوپر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر آپ کا پھر ایک سٹاپ ہوا صدرت المنتہہ وہاں صدرہ کا معنی ہوتا ہے بیری المنتہہ کا معنی ہوتا ہے آخری تو صدرت المنتہہ کا معنی یہ ہے وہ آخری جگہ جہاں سے نیچے والے فرشتے چلیں تو وہاں جاتے ہیں اوپر نہیں جاتے اوپر والے فرشتے نیچے آئیں تو صدرت المنتہہ پر رکھتے ہیں نیچے نہیں جاتے تو نیچے والوں کی آخری جگہ صدرت المنتہہ ہے اوپر والوں کی نیچے کی طرف آخری جگہ صدرت المنتحہ ہے اوپر والے نیچے نہیں آتے نیچے والے اوپر نہیں جاتے اس لئے وہاں جبرائیل امین نے آپ سے عرض کیا کہ صدرت المنتحہ تک میں آ سکتا ہوں آگے آپ نے جانا ہے بس میرا ہی آخری سٹاپ ہے اسے آگے میں نہیں جا سکتا صدرت المنتحہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے ایک اور سٹاپ اس کے نام ہے صریف الاقلام صریف الاقلام وہ جگہ ہے جہاں پر تقدیر کے قلم چلتے ہیں اور احکام کو لکھا جاتا ہے اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اوپر تشریف لے گئے اور عرش ماللہ پر پہنچے عرش ماللہ یہ سب سے آخری جگہ ہے اس کے اوپر مکان نہیں ہے لا مکان ہے آخری جگہ ہے اس کے بعد کوئی مکان نہیں نہیں تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہاں تشریف لے جانا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمینی سفر پر پانچ سٹاپ فرمائے ہیں اسے کہتے ہیں اسراء زمینی سفر اور آپ کا جو آسمانی سفر ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دس سٹاپ ہیں پہلے آپ کے سات آسمان آٹھویں صدرت المنتہہ اور نویں صریف الاقلام اور دسویں عرش ماللہ نبی پاک صلی اللہ کے یہ پانچ یہ اور دس ہو یہ پندرہ بنتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پورا خلاصہ ہے میراج کی شب کا وہاں سے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور راستے میں ملاقات بھی ہے موسیٰ علیہ وسلم سے تفسیری ملاقات ہے میں پھر ارز کروں گا پھر آپ مکہ مکرمہ پہنچیں اور جب آپ نے مکہ مکرمہ آ کر اطلاع دی کہ میں رات کیا ہوں اور پوری رات نہیں رات کے تھوڑے سے حصے میں جیسے ایک سیکنڈ آپ کہہ لے تو شاید یہ بھی بہت بڑا ہو رات کے مختصر وقت میں میں گیا ہوں اور میں نے یہ مقامات بھی دیکھے ہیں میں نے ساتھ آسمان بھی دیکھے ہیں عرش ماللہ تک گیا ہوں اور پھر واپس آئے ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعے کی اطلاع کے بعد قریش مکہ کو ایک مزید موقع ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استحضاء اور مزاق اڑانے کا جن میں سر فرست ابو جاہل تھا کیا ایسے ہو سکتا ہے کوئی آدمی اتنا لمبا سفر تھوڑے سے وقت میں کر لے انہیں اس کا مزاق اڑایا اور ابو جاہل نے جب یہ بات سنی تو مکہ مکرمہ میں سیدھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور اس نے کہا ابو بکر تم یہ بتاؤ کیا ایسے ہو سکتا ہے کوئی آدمی ایک رات میں تنا لمبا سفر کرے اور پھر واپس بھی آجائے اب ابو بکر صدیق رضی اللہ نے سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا دشمن ہے دشمن کو سمجھا کریں یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے ہم دشمن اور دوست کا فرق نہیں کرتے آج ہمارا میڈیا یہ ہمارے دشمن کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ ہماری بات ماننے کے بجائے میڈیا کی بات مانتے ہیں جو کہ دشمن کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے اور وہ پورا میڈیا اسلام کے خلاف استعمال ہوتا ہے اگر میڈیا مثال کے طور پر ایک لاکھ ہے تو اس میں سے لاکھ میں سے لاکھوں آئی سا ہم نے تھوڑا سا میڈیا استعمال کیا ہے اور سب سے زیادہ ہمارے لوگ ہماری محالفت کرتے ہیں کیا میڈیا استعمال کیوں کرتے ہیں پوری دنیا میں کفر میڈیا ہمارے خلاف استعمال کی ہے اور ہم نے تھوڑا سا میڈیا اس کے خلاف استعمال کی ہے تو ہمارے لوگ کہتے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے یہ کیوں استعمال کرتے ہیں اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ایک بات ہمیشہ زین ہمارے ہاں پاکستان میں جگہ ہے سندھ سندھ میں جگہ ہے بیر شریف وہاں بہت بڑے بزرگ ہوتے تھے مولانا عبدالکریم بیر والے بہت مشہور بزرگ تھے فوت ہو گئے انہوں نے زندگی میں ایک حج کیا ہے دوبارہ نہیں کیا کسی نے پوچھا دوبارہ حج کیوں نہیں کرتے وہ فرماتے کہ تصویر کھچوانا حرام ہے حج کرنا فرض ہے میرا فریضہ ادا ہو گیا اب میں دوبارہ حج کیلئے تصویر کھچواؤں گا تو اللہ پوچھے کہ کیوں کھچواتا ہے میں کیا جواب دوں گا اس لیے میں حاج نہیں کرتا یا تو آپ ایسے مسلمان بنو پھر تو بات سمجھ آتی ہے آپ ہر سال دو دو عمرے کرتے ہیں بیوی کو ساتھ لے کر کرتے ہیں بیٹی کو لے کر کرتے ہیں تصویریں کھچواتے ہیں کوئی بھی نہیں کہتا غلط کرتے ہیں اور ہم اتنی بڑی داڑی کی ساتھ تصویر کھچواتے ہیں اس کو دین کیلئے استعمال کریں تو لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب اس میڈی کی کیا ضرورت ہے آپ عمرے پر نہ جائیں کیا ضرورت ہے آپ نے ایک بار عمرہ کر لیا دوبارہ عمرے پر جانے کی بجائے کسی غریب آدمی کو پیسے دے دو کسی یتیم کو دے دو کسی بیوہ کو دے دو مسجد کو دے دو مدرسے کو دے دو تو میں دیانتداری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں اور پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں اگر میری بات غلط ہے میں قیامت کے دن خدا کو جواب دے ہوں اگر آپ کی فیملی اور اشتہ داروں میں کوئی مستحق بڑھا ہے کہ آپ نے فرض حج کر لیا ہے اور آپ کی فیملی میں کوئی غریب آدمی ہے آپ اس پہ پیسہ خرص کرو آپ کو نفلی حج سے اللہ کی قسم زیادہ سواب ملے گا یہ میں قسم کہا کر کہہ رہا ہوں اور اگر گناہ ہے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں قیامت کے دن آپ اللہ کو عرض کر دینا اللہ نے نفلی حج کرنا تھا اس مولوی نے کہ آپ نے فرض حج کر لیا ہے اور آپ کی فیملی میں کوئی غریب آدمی ہے آپ اس پہ پیسہ خرص کرو آپ کو نفلی حج سے اللہ کی قسم زیادہ سواب ملے گا یہ میں قسم کہا کر کہہ رہا ہوں اور اگر گناہ ہے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں قیامت کے دن آپ اللہ کو عرض کر دینا اللہ ہم نے نفلی حج کرنا تھا اس مولوی نے کھا تھا کسی بیوہ کو سمال لو کسی یتیم کو سمال لو اس لیے ہم نے کیا ہماری ذمہ داری ہے آپ اس میں گبرائے نہ کریں میں اس لیے گزارش کرتا ہوں ہم شریح حدود کو نہیں سمجھتے اور شریح حدود کا خیال بھی نہیں فرماتے ہاں البتہ علماء پر اعتراض کے لیے کوئی نہ کوئی گنجہ شاملے رکھی ہوتی ہے کہ جہاں پر ضرور اعتراض کرنا ہوتا ہے علماء پر اعتراض کرنے کے بجائے علماء کے کام دیکھا کریں اور اگر کسی عالم پر خدا نخواستہ جرم بھی سامنے آجائے تو یہ ذہن بنا لیے کریں کہ عالم ہے یہ نبی نہیں ہے نبی معصوم ہوتا ہے عالم معصوم نہیں ہوتا اس کی کوئی تھوڑی بہت خطا آ بھی جائے تو درگزر کرنا سیکھیں اس خطا کو اچھالنے کی عادت نہ ڈالیں یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا جرم ہے اللہ ہم سب کوئی بات سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے یہ تو ایسے درمیان میں ایک بات آگی تو میں نے ارز کر دی ہے ہمارے ہاں پاکستان میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے کراچی میں جامعہ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹون کراچی اس کے بانی تھے مولانا محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ تعالی حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جس بکری کا دودھ آپ نے پینا ہے اس بکری کی مینگنیاں آپ نے اٹھانی ہیں جس بہنس کا مکھن آپ نے کھائنا ہے اس کا گوبر آپ نے اٹھانا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ دودھ آپ پیو اور گوبر ہمسائے اٹھائیں فرماتے ہیں جس عالم کی خوبیوں سے فیدہ آپ نے اٹھانا ہے اگر اس میں کچھ کمزوری ہے تو آپ نے برداش کرنی ہے یہ علماء ہے یہ نبی نہیں ہے ہمارے ہاں پاکستان میں بہت بڑے عالم تھے پیدا تو ہندوستان میں ہوئے جب پاکستان ہوئے تو پاکستان وہ تشریف لے آئے آپ میں سے میرا خیال ہے ہر بندہ ان کے نام سے واقف ہوگا امیر شریعت حضرت مولانا سید اتاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ سید تھے اور بہت بڑے عالم تھے ایسا بندہ شاید آپ نے زندگی میں دیکھا ہو اور شاید سنا ہو میں نے نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ نے ایسا بندہ نہ دیکھا ہے نہ سنے حضرت اشاہ کی نماز کے بعد تقریر شروع فرماتے اور فجر کی ازان تک تقریر کرتے اشاہ کے بعد شروع کرتے اور فجر کی ازان تک بیان کرتے اور بیان میں قرآن بہت پڑھتے تھے سید بھی تھے اور عالم بھی تھے خوبصورت بھی تھے اللہ نے بہت حضرت شاہ صاحب کو نمازا تھا تو حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے عالم بھی بہت پڑے تھے اور آپ کے مزاج میں تھا کہ آپ مزاہ بھی فرماتے تھے اور مزاہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ایک ہے مزاہ کرنا ایک ہے استہزا کرنا ہے کہ مزاہ کرنا تیرے میں بہت فرق ہے استہزا کرنا گناہ ہے کسی کا ٹھٹھا اڑانا اور مزاہ کرنا یہ مقروح ہے اور مزاہ کرنا یہ سنت اور مستحب ہے مزاہ میں حقیقت نہیں بدلتے بس مخالق کو سمجھنے میں غلطی لگتی ہے اس کا نام ہے مزاہ اور یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ایک شخص آیا انہیں کہا یا رسول اللہ میں نے جہاد کے اندر جانا ہے میرے پاس سواری نہیں ہے مجھے آپ اونٹ انعیت فرما دیں آپ نے فرمایا میں تجھے اونٹ کا بچہ دوں گا اس نے کہا مجھے اونٹ انعیت فرمائے میں نے جہاد پہ جانا ہے آپ نے فرمایا اونٹ کا بچہ دوں گا وہ رونے لگ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے بچے کو کیا کرنا ہے بچے پر بیٹھ کے تھوڑے جہاد ہوتا ہے آپ نے فرمایا جو اونٹ دوں گا وہ اونٹ کا بچہ ہی ہوگا وہ کوئی کسی گھوڑے کا بچہ تو نہیں ہوگا اونٹ کا ہی بچہ ہوگا اب دیکھو اللہ پاک کے نبی نے کیسا ہمزاہ فرمایا ایسے اللہ کے نبی فرماتے تھے ایک بوڑی خاتون آئی ان نے کہا یا رسول اللہ دعا فرمائے اللہ تعالی مجھے جنت میں جگہ دے میری جنت کے لئے دعا فرمائے آپ نے فرمایا بوڑی جنت میں نہیں جا سکتی ان نے کہا حضور دعا فرمائے میں جنت میں جاؤں آپ نے فرمایا بوڑی جنت میں نہیں جا سکتی وہ عورت بچاری روکے چلی گئی کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی میرا کیا بنے گا رسول اللہ نے فرمایا اس بوڑی کو بلاؤ بلائے اور آپ نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن بوڑی جنت میں جائے گی پہلے جوان ہوگی پھر جنت میں جائے گی آئے جائے گی جنت میں لیکن جوان ہو کر جائے گی میرا مطلب یہ ہے کہ بوڑی بوڑی نہیں جائے گی جنت میں جوان ہو کر جائے گی اب دیکھو آپ نے کیسا مزاہ فرمایا آپ ایسے مزاہ فرماتے تھے اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مزاہ نہ فرماتے تو صحابہ آپ کے خریب نہیں آسکتے بہت دور چلے جاتے حضور کا روب اتنا تھا حدیث باق میں ہے نصفت بر روب مسیرت شہرن اللہ کے نبی سے کوئی بندہ اتنا دور ہو آپ تک آنے میں ایک مہینہ اس کو لگے وہاں پر اللہ کے نبی کا روب اس کے اوپر چھا جاتا تھا تو بتاؤ قریب والا کیسے آپ سے استفادہ کر سکتے تھے اس لئے آپ مزاہ فرماتے تھے ان کو قریب کرنے کے لئے ہمارے علماء میں بھی بعض علماء ہوتے ہیں جو مزاہ فرماتے ہیں جو سمجھدار ہیں بہت خوش ہوتے ہیں جو سمجھدار نہیں بے وقوف ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے سمجھے لئے بہت بڑا مولوی ہے یہ تو لطیفہ سناتا ہے ہم نے عالم سمجھا یہ تو قیسے سناتا ہے حالانکہ وہ تو آپ کو قریب کرنے کے لئے بیچارہ کام کر رہا ہے میں سلسل قرآن پڑھوں گا تو یہ تو دوڑ جائیں گے دوبارہ میرے بیان میں بھی نہیں آئیں گے وہ ایک آرہ پر لطیفہ سناتے ہیں قریب کرنے کے لئے امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے اور حضرت مزاہ بھی بہت فرماتے تھے حضرت سے ایک آدمی نے پوچھا حضرت ایک مسئلہ تو بتائیں کوئی ایسا حل ہے آدمی کھاتا بھی رہے اور پیتا بھی رہے روزہ بھی نہ ٹوٹے مسئلہ دیکھو کوئی ایسا حل ہے آدمی کھاتا بھی رہے پیتا بھی رہے اور روزہ بھی نہ ٹوٹے مان اللہ تعالیٰ شاہ بخاری فرمان لگے ہے اس نے کہا جی وہ کیسے فرمائے ایک بندہ کھڑا کرو وہ تمہیں جوتے مارے اور جب غصہ ہے تو اس کو پی جاؤ کھاتے بھی رو گے پیتے بھی رو گے روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا جوتے کھاؤ اور غصہ پیو روزہ نہیں ٹوٹے گا شاہ جی وہ فرمائے نہیں اسی سے تھی باقی کھانے پر نہیں سے تو ٹوٹ جاتا ہے جوتے کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ایک بندہ ہم متجن کرو تو میں جوتے مارے ایک بندہ نے شاہ جی سے مسئلہ پوچھا شاہ جی آپ یہ بتائیں آپ دیکھیں کتنے ذریف ہوتا بات میں مسئلہ کیسے سمجھاتے ہیں ہمارے ہم پنجاب میں دہاتی لوگ ہکہ بہت پیتے ہیں آپ سگرٹ پیتے ہیں نا وہ ہکہ پیتے ہیں ہکہ تو آپ سمجھتے ہوں گے ہکہ پیتے ہیں تو ایک دہاتی جٹ نے پوچھا شاہ جنت میں ہر چیز ملے گی تو جب میں جنت میں جاؤں گا تو ہکہ ملے گا ہکہ بغیرہ تو ہماری محفل ہی نہیں سعیتی دیاتی ہوگی تو جنت میں ہکہ ملے گا شاہ جی نے فرمایا ملے گا لیکن اس میں آگ برنے کے لیے جہنہ میں جانا پڑے گا آگ جہنہ میں تو نہیں ہوگی نا پھر تمہیں دوزخ میں جانا پڑے گا وہاں سے لے آنا اپنی محفل جمال ہے نا اب یہ ایسی باتیں فرماتے ہیں دیکھو فورا مسئلہ سمجھ آتا ہے کی نہیں ایسے مذہب فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک بندہ نے مذہب سے پوچھا شاہ جی یہ مرق کا مذہب کیا ہے ککڑ نہیں ہوتا مرق یہ مرق کا مذہب کیا ہے شاہ جی فرمانے لگے جب تک یہ ٹوکرے کے اندر وہ سنی ہوتا ہے ٹوکرہ اٹھا دو پھر شیعہ ہوتا ہے نہیں سمجھے آپ ٹوکرے میں ہونا تو کچھ نہیں کرتا جب ٹوکرہ کھول دو پھر نہیں دیکھتا اب یہ شاہ جی کا مزاج ایسا تھا جیسا سوال ہے ویسے جو آپ دیں گے نا اور اس کو کیا بندہ سمجھائے حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ کا میں نے ایک جملہ آپ کو سنانا تھا حضرت شاہ جی ملتان آخری عمر میں رہتے تھے منڈی بہاولدین کا ایک وفت ملتان آیا اور انہیں نے کہا شاہ جی ہمیں ایک خطیب چاہیے آپ مسئلوہ مصر بنا رہے ہیں تو پھر آپ نے بھی کہنا کہ میں بڑا خطیب چاہیے بڑا خطیب لاؤ جس نے قربانی ہے لے اس پر پانی پھیر دو اس کا وقت ختم ہو گیا کیا ہوں آپ کو بڑا لاؤ مسجد بڑی بن گئی ہے کیسی بہودہ بات ہے ہماری سمجھ سے باہر ہے بڑی مسجد بناو چھوٹا فارغ نہ کرو بڑا بھی ساتھ رکھو لیکن فارغ اس کو نہ کرو میں مولانا کی وجہ سے بات نہیں کہہ رہا میں عمومی ایک بات سمجھاتا ہوں خدا کے لئے ظلم کبھی نہ کیا کرو اور آہوں سے بچو آہوں سے بچو اللہ کو بڑی مسجدیں نہیں چاہیے اللہ کو نماز اچھی چاہیے خوبصورت مسجد اللہ کو نہیں چاہیے اللہ کو ہماری خوبصورت نماز چاہیے بس بکار مسجد خوبصورت ہو نماز خوبصورت ہو کام چل جاتا ہے مسجد خوبصورت ہو اور نمازی بات سورت ہو اس سے کام نہیں چلتا حضرت شاہ جی کے پاس آئے کہا شاہ جی ہمیں خطیب اور امام چاہیے شاہ جی نے پوچھا کیسا خطیب امام چاہیے مختدی کے لیے کوئی شرط نہیں ہوتی ہمیشہ مولوی کے لیے شرط ہوتی اب دیکھو میں آپ کے ہم بارہ بجے آئے ہوں آپ سب لیٹ آ رہے ہیں اور میں نے دس منٹ بیان لیٹ کر دیا پورے خانکہ کہ تم نے طفان بچا دینا ہے یہ مولوی ڈسیبلن کا بسند نہیں ہے اس کو پتہ ہی نہیں بیان کتنے بجے ختم ہوتا ہے مجھے پتہ ختم کتنے بجے ہوتا ہے یعنی ہمیں ختم کا پبند کرتے ہیں خود شروع کا پبند نہیں ہوتے آئیں گے کتنے بجے ایک بج کے پچیس پہ اور ختم کب کرنے ڈیڑھ بجے پانچ منٹ اوپر ہو گیا یہ کیسا مولوی کس دہات سے اٹھا کے تم لے آئے اس کو ڈسیبلن کا نہیں بتا وقت کی قدر نہیں ہے میں جو پونے گھنڈے سے بول رہا ہوں اس کے تمہیں احساس نہیں ہے اور تمہارے پانچ منٹ مر گئے تو وقت کی قیمت نہیں اس کی وجہ کیا ہے عالم کی قیمت نہیں ہے اپنے اوقات یہ آپ کو قیمت ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے میں نے آپ کے جمعے کے لیے چوبیس گھنٹے سفر کیا مان لوگے چوبیس گھنٹے میں دکی سے کوئٹہ آیا ہوں چھ گھنٹے اپنی گاڑی پہ کوئٹہ سے کراچی پہنچو نو گھنٹے فلائنگ کوچ پہ وہاں سے دو گھنٹے دوبئی کے اور پھر سات گھنٹے یہاں کے میں نے چوبیس گھنٹے سفر کیا تمہارے آدھے گھنٹے کے بیان کے لیے میں اگر کوئٹہ سے کراچی جہاز پہ آتا تو مجھ یہ فلائنگ نہیں ملنی تھی میں جمعے میں نہیں آ سکتا تھا تو میں نے صرف آپ کا آدھا گھنٹہ بیان کے لیے کتنا نو گھنٹے کوچ کے سفر کی ہے لیکن اس کا آپ کو احساس نہیں ہونا آپ کو یہی احساس ہونا ہے وہ جی پانچ منٹ بیان اوپر ہو گیا بس پانچ منٹ بیان اوپر ہو گیا اسی کو آپ نے تفاہن بچانا ہے اور آئندہ کبھی یہ بچارے غلطی کر کے آپ کے مسئلیں بلائیں گے تو آپ نے گناہ بھی اس مولی صاحب کو نہ بلا اس نے تو ایک پینتیس پر بیان ختم کیا تھا کوئی اور لاؤ جو ایک پچیس پر بیان ختم کر دے میں نے آپ سے بھیق نہیں مانگنی میں نے آپ سے چندہ نہیں لینا میں نے آپ کے دروں پر حاضری نہیں دینی اس لیے مجھے اس سے غرض نہیں ہے میں مسئلہ بالکل صاف بتاتا ہوں تاکہ آپ کا مائن سیٹ ہو آپ کا دماغ ٹھیک ہو اور علم اور علماء کی عظمت آپ کے دل میں ہے اللہ ہم یہ باتیں سمجھنے کی تفیق اطاف فرمائے بعض باتیں میں سمجھتا ہوں کہ پہلی مجلس آپ سننے آپ کو میری بات باتیں اچھی نہیں لگتی لیکن میری مجبوری ہے آپ سب نہیں سمجھتے ہم مولی بات میں بنے ہیں جٹ پہلے ہیں جٹ جٹ ہوتا ہے مولی بن جے پھر بھی جٹ رہتا ہے بزنس مین بن جے پھر بھی جٹ رہتا ہے اس کے اندر کا جٹ مرتا نہیں ہے ہم نے جو کہ آپ سے بھیگ نہیں مانگنی اس لئے مسرہ بلکل آپ کو صاف صاف بتانا ہے آپ سنیں گے تو آپ کا فیدہ ہوگا نہیں سنیں گے تو آپ کا نقصان ہوگا خیر شاہ جی رحمت اللہ علیہ اکباد وفد آیا کہا شاہ جی ہمیں خطیب و امان چاہیے فرمائے کیسا سبتے سننا شاہ جی نوجوان ہو فرمائے ٹھیک ہے خوبصورت ہو فرمائے ٹھیک ہے اخلاف اچھے ہو فرمائے ٹھیک ہے شاہ جی فرمائے کہ مولوی چاہیے یا نبی چاہیے مولوی چاہیے نبی چاہیے خاہ جی مولوی فرمائے یہ نبی کی شرط ہے جو تو سننا ہے مولوی تو کالا بھی ہوگا چٹا بھی ہوگا نبی ہمیشہ چٹا ہوتا ہے نبی کالا نہیں ہوتا مولوی تو بڑے خاندان کا بھی ہوگا مراسی خاندان کا بھی ہوگا نبی اوپر کے خاندان کا چھوٹے خاندان کی ہوتا مولوی حافظ تو بڑے خاندان کا بھی ہو سکتا ہے چھوٹے خاندان کا بھی ہو سکتا ہے خاندانی بھی چاہیے خوصورت بھی چاہیے ترخواہ بھی نہ لے یہ نبیوں کی شرطیں ہیں مولوی کی جرتے نہیں ہیں میں جیلے کارٹ رہوں مار کھاروں کے حضور آخری نبی ہیں اور تم میرے پاس آگے شاہ جی کے نبی دے دو میں تمہیں نبی کہاں سے دوں اللہ میں بات سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی بات کہاں سے چلی تھی اللہ کرے آپ کے ذہن میں ہو ابو جال نے سنا کہ حضور آئے ہیں ابو جال سیدھا کس کے پاس گیا ابو بکر صدیق پاس ابو بکر سمجھتے تھے ہمارا دشمن ہے یہ نہیں فرمائے نہیں ہو سکتا یہ نہیں فرمائے ہو سکتا ہے وہ سمجھتے رہے کوئی چال ہے جو ابو جال مولا ہے سیدنا صدیقبر نے پوچھا ابو جال یہ بتا یہ کس نے کہا ہے بات سمجھیں ابو جال یہ بتا یہ کس نے کہا ہے کس نے کہا اس نے کہا تیرے یار محمد نے کہا ہے فرمائے پھر ہو سکتا ہے پھر ہو سکتا ہے میرے یار محمد نے کہا ہے نا پھر ہو سکتا ہے کوئی اور کہتا تو میں نہ مانتا ان نے فرمایا تو پھر ہو سکتا نہیں پھر ہوا ہے وہ گے ہیں اور وہاں سے واپس آئے ہیں اس دن سے ابو بکر کا لکھا پڑا ہے صدیق یہ کبھی چھوٹ نہیں بولتا ہمیشہ سچ بولتا ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے یہ اللہ کے نبی کا مختصر سا سفر تھا جو میں نے آپ کو محراج کا سنایا ہے اب میں جب واقعہ محراج شروع کروں گا میں اللہ کی ذات پر بروسہ کر گئتا ہوں میرے ہانکانگ میں سات دن آپ روزانہ دو گھنٹے کا بیان سنتے رو محراج کے واقعات پر دلائل پورے نہیں ہونے آپ نے کبھی کسی عالم کو سنے ہی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں آپ نے میڈیا سنائے آپ نے علماء کو نہیں سنا اللہ میں بات سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے تو میں اب اپنے بیان کو سمیٹ کر آخری بات کہتا ہوں محراج کے مہینے میں اب جو لوگ آخر میں پہنچے ہیں ان کو بھی سمجھائے میں نے کیا بات کہی ہے آخر میں وہ آئے ہیں اور گلہ بھی میرے اوپر آنے ہیں کہ مولی تم نے کیسا بلایا بات ہی نہیں سمجھا سکتا آدمی سنے تو پھر بات سمجھ آتی ہے جب نہیں سنے گے تو کیسے سمجھائی میں نے کہا رجب کے مہینے میں تین واقعات نمبر ایک رسول اللہ علیہ وسلم کا میراج کا واقعہ نمبر دو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا واقعہ نمبر تین امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی وفات کا واقعہ میں نے آج میراج کا مختصر سا واقعہ پیش کیا ہے آئندہ انشاءاللہ مجالس میں میں میراج کے واقعہ پر تفسیری بات بھی کروں گا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حالات پر بات بھی کریں گے اور امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے حالات پر بات بھی کریں گے اللہ ہم سب کو سننے کی اور سن کر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے سنتیں پڑھ لیں اس کے بعد ایک مسئلہ ذہنشین فرمالیں جب آپ بیان شروع ہو مسئل میں تشریف لائیں تو یہ سنت اور نقل نہ پڑھا کریں آپ کا خموشی سے پیس جائے اور بار میں سنت کا وقت دیا جاتا ہے اس وقت آپ سنتیں پڑھ لیں تو بھی جن نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لیں جمعہ کی نماز ہوگی اور جمعہ کی نماز کے بعد مقبصر سی بات ہوگی وہ لمبا بیان نہیں ہوگا جن کے بعد وقت تو وہ بیٹھیں نہیں وقت تو وہ تشریف لے جائے میں نے تو ایک افتہ ہانکان کا سہر کے لیے سفر نہیں کیا میں نے تو ہانکان کا سفر اپنے کام کے لیے کیا اس لیے جو بیٹھنا چاہے نماز کو ہئے بیٹھیں مقصر سی بات ہوگی اللہ ہمیں عملتی تفیقتہ فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ما لنا رب سیوان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ